بسم اللہ الرحمن الرحیم let's start for today کل تک جو ہم چیزیں discuss کر رہے تھے اس کے پر کوئی discussion ہے ایک بات ہے تو conceptually basically ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو understanding ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جو ہم نے chapter 12 start کیا اس سے پہلے ہم نے chapter 11 کا unemployment کا portion جو اس کو complete کیا philips curve اور long run philips curve ان چیزوں کو دیکھا monetary policy کی discussions کی تو concepts clear ہو رہے ہیں اور kindly کیونکہ ہم نے تیزی کے ساتھ کام کیا تو اس کو آپ نے class میں سب کچھ آسان آسان لگتا ہے لیکن جب آپ book سے جا کے پڑھتے ہیں تو سب صحیح سمجھاتی ہے سب تھی پتہ چلتا ہے کہ how much the concepts you have got cleared اور اس کے انتر جو issues ہیں اس لیے book سے ضرور go through کریں جو بھی class ہم پڑھیں اس کو concepts کو جا کے اس سے book سے ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے دماغ میں کوئی book سے related یا اس topic میں جو narrated portion ہے کتاب کے اندر english میں جو لکھا ہوا ہے اس سے related کوئی issue آتا ہے تو وہ آپ ضرور discuss کر رہے ہیں جی ہم discuss کر رہے تھے central bank کے پاس جو monetary policy کا tool ہے اور monetary policy کے tool کے اندر ہم نے جی 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 علی میں نے book کے view کے لیے کہا ہے نہیں کہ دیکھیں کل دوبارہ کوشش کریں کوئی ان کو technical issue آرہا ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں کوشش کریں کہ کل اس کو درست کر لیں اور علی شاہ پوچھیں ایک open rate کیا ہوتا ہے علی شاہ پوچھیں علی شاہ پوچھیں جو بھی instrument financial instrument issue کیا جاتا ہے وہ financial instrument کے اوپر کردہ کوئی بندہ دوسرے کو دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے سوٹ کے اوپر نا اس کردے کے اوپر آپ interest لینا چاہتے ہیں interest لینا چاہتے ہیں تو وہ جو interest آپ identify کر دیتے ہیں open rate اس instrument کے اوپر آپ لکھ دیتے ہیں that is called open rate آپ وہ interest rate کو ہم open rate بھی کہہ لیتے ہیں کلیر ہے اچھا جی central bank میں ہم نے دیکھا تھا different اس کے پاس ڈول تھے وہ contractionary policy adopt کنٹریکشنری پالیسی کس طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے contractionary policy in that sense کہ وہ کہتے ہیں جناب aggregate demand کو control کرنا ہے increase the base rate interest rate بڑھا کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کہا کہ aggregate demand کو control کرنا ہے اور اس کو through increasing the interest rate interest rate بڑھا رہا ہے interest rate بڑھا کے کیا ہوا اچھا علیشہ کہہ رہی ہیں جی سب discount rate policy last three line explain discount rate policy کو بچے جاتے ہیں جی discount rate policy last three line جی علیشہ اس paragraph کی مات کر رہے ہیں جی logic کو ہم نے کہا تھا کہ جو central bank ہے یہ bank کا کام بھی کر رہا ہے تو آپ کی economy کے اندر جو central bank rate fix کر رہا ہے جس ہم نے قائبور کا inter bank of rate inter bank inter bank یہ عام لوگوں کو یہ rate available نہیں ہے اتنا interest کے اوپر عام لوگوں کو کردہ نہیں ملے گا عام لوگوں کو کتنے پہ ملے گا base rate plus something charge premium وہ premium charge کریں گے ہمارے پاس آپ کردہ چاہیے کوئی بات نہیں آپ مجھ سے کردہ لے لیجیے میں آپ کو کائبور plus 3% کے اوپر کردہ دیتا ہوں آپ پوچھیں گے بھائی آپ کو state bank یہ پیسے جو آپ نے مجھے دینے ہے یہ پیسے آپ state bank کائبور کے اوپر provide کر رہا ہے آپ ایک لاکھ ریپی مجھے کردہ چاہیے میں bank کے پاس جاتا ہوں bank مجھے کہتا ہے k plus three k plus three کا مطلب ہے k ور plus three bank میں بینک سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کی cost k k k is your cost آپ کو یہ funds state bank سے خریدنے ہو statement سے لینے ہوں تو آپ کو صرف k pay کرنا پڑے گا تو آپ مجھ سے k plus three charge کر رہے ہیں premium کیوں charge کر رہے ہیں وہ premium bank میں اپنی services جو اپنا risk بیچ میں involve off کر رہا ہوں ہو سکتا آپ default کر جائیں لیکن مجھے پیسے depositors کو پیسے دینے تو bank اپنے premium کے لیے اپنے interest کے لیے اپنے آپ کو risk پہ ڈالنا ہے اور وہ risk premium کی صورت میں وہ charge کرے گا k is the base rate اب پھر کیا ہوا کہ جو آپ کیا کائبور ہے جو base rate ہے یہ ایک benchmark بن گیا آپ کی economy کے اندر تمام transactions اس benchmark کے مطابق ہونی ہیں اس کے مطابق آپ کی economy کے اندر interest کی لیند دین ہونی ہے ایسے ہی ہے تو اس بات کو انہوں نے کہا کہ جو state bank ہے یا جو central bank ہے وہ base rate کو جب change کرے گا تو economy کے اندر base rate سے کیونکہ زیادہ ہی کہ اوپر کردہ کسی نے دینا لینا ہے تو impact آپ کی economy کے اندر نظر آ جائے جائے گا آپ سمجھ سکیں گے دیکھ سکیں گے ستھ کہا کہ contractionary policy اور کہا کہ contractionary policy adapt کرنے کے لئے اس نے base rate کو بڑھا دیا interest rate کو بڑھا بڑھانے سے کیا ہوگا base rate کو بڑھانے سے economy کے اندر interest rate بڑھ جائے گا interest rate بڑھنے سے ہم نے کیا دیکھا تھا ہمارا مقصد کیا ہے aggregate demand کو کم کرنا اور aggregate demand کو کسی سکتے ہیں investment کو کم کر دیں کسی کے اندر بھی ہماری کمی لے آئیں تو aggregate demand ہماری کم ہو جائے گی import export کے اوپر بھی interest جائے کر aggregate demand money supply کو کنٹرول کر لیں aggregate demand کم ہو جائے گی کندم شنگ کو کسا کم کریں گے interest rate بڑھے گا interest rate بڑھے گا تو آپ کے لوگوں کے پاس disposable personal income کم ہو جائے گی کیونکہ ان کو جو کردہ لیا ہو گا اس پر پیسے زیادہ جنہیں پرنے کے بڑھے گے تو یہ جو ساری باتیں ہم نے کھل کی تھی اس بیس کے اوپر آپ کے ساتھ ہے کہ aggregate demand آپ کی یہاں پہ تھی aggregate demand کم کریں گے آپ یہاں پہ آ جائیں گے آپ اپنی کنٹریکشنری پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ پرائیسیز کے اندر اضافے کو روک رہے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائیسیز پی ون کے اوپر ہیں تو پی ایل ٹو کے اوپر آ رہی کنٹریکشنری پالیسی ہے پی 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 بڑھانا چاہ تھرو بائنگ گورنمنٹ بانڈز گورنمنٹ بانڈز کو بائی کر لیں گورنمنٹ بانڈز کو بائی کرنے سے کیا ہوگا مانی سپلائی آپ کو فرنانشل انسٹرومنٹ جو آپ نے مارکیٹ میں فلوٹ کیے ہوئے تھے وہ فرنانشل انسٹرومنٹ آپ واپس لے رہے ہیں مارکیٹ سے اور جب وہ دینی پڑے گی جب مارکیٹ میں آپ جو سینٹرل بینک ہے وہ مارکیٹ میں منی دے گا اور اپنے جو ایشو کیا ہوئے گورنمنٹ بانڈز ہیں وہ فرنانشل انسٹرومنٹ ہیں وہ واپس خرید لے گا تو اس سے کیا ہوگا مارکیٹ میں اکانومی کے اندر کنزیومر کے لیے انویسمنٹ کے لیے منی سپلائے زیادہ ہو جائے گی بینک زیادہ کرزے دے سکیں گے تو اس سے منی سپلائے بڑھنے سے کیا ہوگا آپ کی کنزمشن بڑھے گی انویسمنٹ بڑھے گی آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر ایمپورٹ کے اوپر اثر اندازی ہوگی اور آپ کی ایگری گی ڈیمانڈ موف مونیٹری پولیسی کے اوبییکٹیوز کیا ہیں یہ آئی کے اپنے کویسٹن سٹیٹ فارور سا پوچھتا رہا ہے کہ واتر اوبییکٹیوز آب دی مونیٹری پولیسی اوپی اوبییکٹیوز یہ پرائس سٹیبلٹی کہ ایکانومی کے اندر انفلیشن آؤ پرائس سٹیبل رہے آپ کو سٹیڈی ایکنومک پورفارمنس گروت نظر آتی پرائس سٹیبل رکھنے کے لیے انفلیشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے مونیٹری پولیسی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کونٹریکشنری میرز دیکھتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایکانومی کے اندر اگری گیر ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی سیل کر کے آپ ایکانومی کے اندر سے منی سپلائے کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اور اپنی پرائس کو اگری گیر ڈیمانڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر ایکنومی گروت بھی ایک 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 گروت اور جو چینٹرل بینک ہے وہ یہ چاہے خی detect کم تو وہ کوئی اس طرح کی policies adopt کرنا چاہے ایک 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 ہی بھ ہے فسکل پالیسی میں بھی یہی باتیں کہیں تھیں اور مانیٹری پالیسی کے اندر بھی ہم یہی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن فسکل پالیسی کے اندر ہمارے پاس ٹول کیا تھے ٹیکس گورنمنٹ سپینڈنگ سبسیڈیز وہ ٹول تھے اور وہ ٹول استعمال کم کرتا ہے گورنمنٹ استعمال کرتی ہے جو حکومت ہے وہ استعمال کرتی ہے مانیٹری پالیسی کے اندر ہمارے پاس ٹول کون سے ہیں مانیٹری ٹول ہیں منی ریلیٹڈ ٹول ہیں کرنسی ریلیٹڈ ٹول ہیں اور یہ ٹول استعمال کون کرتا ہے سٹیٹ بینک کرتا ہے سینٹرل بینک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اوبجیکٹیوز دونوں کے آپ کو سیم نظر آ رہے ہیں توپراڈکشن دونوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کی آپس میں ایک کوارڈینیشن ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم مانیٹری پالیسی کے اندر تو ایکسپینشنری میئرز لے رہے ہوں ایکسپینشنری میئرز مطلب انٹرس ریٹ کم کر رہے ہیں یا ہم نے گورنمنٹ مانٹ جن سے ہیں ان کو پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ مانٹ کو ہم پرچیز کر رہے ہیں ایکسپینشنری پالیسی ہم لے رہے ہیں تو وہ اور دوسری طرف ہم وہ یہاں پہ ایکسپینشنری پالیسی ہیں اور فسکل پالیسی کے اندر ہم کیا کرنا شروع کیا ہوا ہے ہم ٹیکس ریٹ زیادہ کر رہے ہیں تو وہ کونٹریکشنری پالیسی وہاں پہ اڈاپٹ کر رہے ہیں دونوں کے ریورس ایفیکٹ ہیں تو دونوں کی ایک سوچی سمجھی ترتیب ہونی چاہیے اس کے مطابق آپ اس کو اگلیکیوٹ کریں دونوں کو سیم ڈریکشن کے اندر اگلیکیوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی یہ وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ بھی کہ ایکسچینج ریٹ کو بھی ہم سٹیبل رکھنے کی کوشش کریں فول ایمپلائیمنٹ آن ایمپلائیمنٹ کو کم رکھنے کی کوشش کرے گی مونیٹری پالیسی کریڈٹ کنٹرول جو ایکانومی کے اندر لوگ کرزہ وغیرہ دیتے ہیں اس کریڈٹ کو بھی کنٹرول رکھنے کی کوشش کرے گی اور درہو ریزرگ ریشو اور دیس ٹھنگ وہ کریڈٹ کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرے گی لیکن کہا جی کہ یہ ان اوبجیکٹیوز کے اندر کانفلیکٹ ہیں یہ جو آپ نے اوبجیکٹیوز اوپر پڑے ان میں کانفلیکٹ ہیں اگر آپ پرائیس کو سٹیبل لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف ایمپلائیمنٹ آپ زیادہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ فیلپس کلز کے اندر فیلپس صاحب نے ہمیں بتا چکے ہوئے کہ there is a trade-off between the price level and the employment level اگر آپ employment level کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو prices بھی زیادہ ہو جائیں گی تو policies کے اندر جو ہم ناری ہم اگر کوششنہ کی policy لے رہے ہوں گے for example ہم کہتے ہیں contractionary policy contractionary policy کے اندر کیا ہوگا ہماری prices تو reduce ہوں گی جیسے یہاں contractionary policy کے اندر کیا ہو رہا ہے prices reduce ہو رہی ہیں لیکن prices reduce ہونے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری output بھی تو reduce ہو رہی ہے output reduce ہونے سے کیا ہوگا ہماری employment level سے ہی کم ہو جائے this was our full employment ہم full employment سے زیادہ دور جا رہے ہیں تو objective کیا تھا objective was کہ ہماری employment should be full لیکن جب ہم employment full کرنے کی طرف جائیں گے for example expansionary policy یہاں پہ adopt کرتے ہیں employment full ہوگی تو prices ہائی ہو جائیں گے تو یہ conflicting nature کے objectives ہیں monetary policy کہ وہ یہاں پہ identify کر رہے ہیں پھر کا economic growth اور exchange rate stability یہاں پہ یہ دو آپ کے objective ہیں economic growth بھی ہو اور exchange rate stability بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جی exchange rate stability کے ساتھ آپ کی economic growth شاید بہتر نہ ہو سکے کیوں نہیں ہو سکے ہم نے کہا کہ exchange rate کو جب آپ depreciate کرتے ہیں تو آپ کی export سستی ہو جاتی ہے imports مہنگی ہو جاتی ہیں اور ہم اپنی economic growth کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری exports زیادہ بنیں تو ہمیں لا محالہ exchange rate کو dollar to rupee rate کو reduce کرنا پڑتا ہے depreciate کرنا پڑتا ہے depreciate یہ depreciation جنسی ہے ہماری economic growth کو تو بڑھائے گی یہ ہماری export کو increase کر سکتی ہے ہماری imports کو decrease کر سکتی ہے لیکن یہ depreciation ہمارے لیے جو ہمارا objective تھا exchange rate stable رکھنے کا اس objective کو ڈسٹرپ کرے گی boost economic growth central banks may decide to manipulate exchange rate to increase the likelihood of export doing so would jeopardize the stability in exchange rates اور economic growth versus credit control آپ economic growth بھی کرنا چاہتے ہیں اور credit control بھی کرنا چاہتے ہیں کردہ آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ unnecessary کردہ لوگ مارکٹ میں نہ دے دیں جو کہ default credit risk آپ کی economy کے اندر بہت زیادہ نہ ہو جائے state bank کا یہ objective بھی تو ہے نا ہم نے پڑا تھا کہ اس نے دیکھنا ہے کہ regulator کے طور پر default اگر bank کرے گا تو بچارے depositors جن کے پیسے ہیں ان کے پیسے ڈوب سکتے ہیں تو state bank اس لیے اس طرح کی policy رکھتا ہے credit control کی policy کہ credit آپ مو ڈھا کہ ہر bank ABC کوئی سڑک پہ جا رہا ہوا دو بندہ اس کو بھی کہ کہ یار چلو مجھ سے ایک لاکھے بھی تم کردہ لے لو اس طرح نہیں کرنا اس طرح اگر کریں گے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے جب پیسے ضائع ہو جائیں گے تو depositors کو نقصان ہوگا تو state bank اس لیے bankوں کو ایسی policies دیتا ہے اس طریقے کے ساتھ regulate کرتا ہے کہ جناب آپ نے جب کردہ دینا اس کو یہ چیز چیک کرنی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے اس طرح پانا دیکھنا ہے اس کو اتنے سے زیادہ کردہ نہیں دے سکتے ایک group of companies کو اتنے سے زیادہ کردہ نہیں دے سکتے ان کی financial statement وفلانہ وفلانہ اتنی زیادہ چیزیں ان کے پر پبندیاں لگاتے ہیں تاکہ کردہ کے اندر transparency آئے اور کردہ genuine لوگوں کو ہی issue کیا جائے تو اب دوسری طرف دیکھیں economic growth ایک objective economic growth کے لیے کیا چاہیے کہ کردہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو issue کیا جائے کوئی شخص ایک فیکٹری لگاتا سکیں دو فیکٹری کے لیے کردہ لینے کوئی شخص ایک دکان کھولنا چاہتا اسے کوئی دو دکانوں کے لیے کردہ لے لو تاکہ economic growth نظر آئے تو دونوں کے درمیان میں آپ konflikt نظر آ رہا ہے کہ economic growth چاہتی ہے کہ کردہ زیادہ سے زیادہ کریں جب کردہ زیادہ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو leniency show کرنی پڑتی ہے جی عواز آ رہی ہے جی عواز آ رہی ہے علیشہ چلے تو کردہ جب ہم بڑھاتے ہیں تو آپ اپنی credit control کے جو مسائل ہیں ان کی طرف دو چار ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں question پوچھ سکتا ہے what are the conflicting nature of objective of monetary policy and how we can overcome this اس کے اندر پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم اپنی policies کو دھیان سے دنائیں یہ کریں وہ کریں جو ساری باتیں پھر limitation of economic policy limitation 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 کیا ہے آپ تو کردہ آپ جو اپنی policies بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں for the take-up known factors جو books books میں جو monetary terms کے اندر جو چیزیں ایک جسے کے ساتھ exchange ہو رہی ہیں اگر کوئی barter trade trade ہو رہی ہے اگر کوئی non non factors کے اندر کو trade ہو رہی ہے economic activity ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کی monetary policy اثر انداز نہیں ہو سکے گی کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ interest rate ہم بڑھا دیں گے تو اس سے consumption کم ہو جائے گی یہی کہانا ہم نے کہا contractionary policy adapt کرتے ہیں interest rate بڑھا دیتے ہیں کم ہو جائے گی aggregate demand کم ہو جائے گی لیکن یہ interest rate بڑھانا barter trade کو پر تو نہیں اثر انداز ہو سکے گا interest rate کم کر دوں interest rate زیادہ کر دوں میں اوپن مارکٹ اوپریشن اوپن مارکٹ اوپریشن اوپریشن سے bond سیل کرتا ہوں بانڈ پر چیز کرتا ہوں اس کا کوئی barter trade کے اوپر اثر پڑے گا کوئی barter trade کے اوپر اثر پڑے گا یہ میری monetary policies کا barter trade جو لوگ ایک دوسرے سے land in کرتے ہیں یار ایک چیئر چاہیے چل میرے پاس ایک چیئر پڑی ہے تم دس کلو گندم دے تو ایک چیئر لے لو وہ اس سے اس سے کوئی پڑے گا نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں پہ تو وہ money کے اندر exchange ہی نہیں کر رہے آپس میں so this is a limitation of economic effectiveness of monetary policy then we have non-banking financial institutions ہمارے پاس ہمارا جو central bank ہے وہ تو banking financial institutions ہو کر رہا کچھ ایسے financial institutions ہیں جو کہ non-banking ہیں for example گلی گلی مہلے مہلے کے اندر دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں installments کے اوپر motorcycle لے لیں installments کے اوپر آپ ٹی وی لے لیں ڈس ہزار پے ایک ہزار پے بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے لے لیں تو یہ آپ کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو credit create ہو رہا ہے آج کے دن آپ consumption کر رہے ہیں آج کے دن وہ چیز پرچیز کر رہے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ بعد میں جا کے کر رہیں state bank یا central bank non commercial banks کو تو control کر رہا ہے لیکن state bank اور central bank in non banking financial institutions کو control نہیں کر رہا نہیں کر رہا نا جو گلی کے دکان میں نکڑ میں بیٹھ کے شالی مار ٹریڈرز کے نام سے کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کو جیزر چاہیے تو جیزر بھی مجھ سے کردوں پہ لے لیں قسطوں پہ لے لیں آپ کو جہیز چاہیے جہیز بھی قسطوں پہ لے لیں تو وہ جو آپ کو ادھار دے رہا ہے وہ جو economic activities کر رہا ہے credit کے اوپر وہ تو state bank یا central bank اس کو control نہیں کر رہا ہے کیے کر رہا ہے نہیں کر رہا علیشہ کے علاوہ کوئی باگ ہی جاگے ہیں انہیں سب سو رہے ہیں لوری ٹائپ کی باتیں تو نہیں کر رہا میں جاتا نہیں ٹائپ کی باتیں 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 موسیقی ہاں جی وار آ رہی ہے دوسرا لیا بارل ہاں ہاں لیکن اس کا بند ہو گیا تھا یہ چار دن اچھا تو ہائی لیکیوٹیٹی انسلانکشن مارکٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ سٹیٹ بینک یا سینٹر بینک کہے گا کہ میں انٹرسٹریٹ انگریز کرتا ہوں انٹرسٹریٹ انگریز کرنے سے سٹیٹ بینک کو لگے گا کہ لوگ جونس ہے نا وہ کردہ کام دینا شروع کرنے کہ بینکوں کو مجبوری ہو جائے گی لیکن بینکوں کے پاس ویسے ہی اتنا زیادہ کہہ لو نا کہ وہ مجھول ہے جوزا پہتے مجھول ہے جی اوال بینک جی اوال بینک انٹرسٹریٹ میں بڑھا دیتا ہوں تو بینکس مجبور ہو جائیں گے آگے وہ کردہ پھر زیادہ انٹرسٹ کے اوپر دیں گے زیادہ ہائی انٹرسٹ کے اوپر وہ دیں گے لیکن اگر بینکس کے پاس پیسے پہلے سے زیادہ ہیں کٹی میں تو ان کو کائبور ایفیکٹ نہیں کرے گا کائبور ایفیکٹ کیوں نہیں کرے گا اب ان کو کردہ سٹیٹ بینک سے لینا ہی نہیں پاڑا آپ کے پاس اپنے پیسے مجود ہوں ایک لاکھ رپیہ تو آپ سے کوئی دوسرا بندہ مانگے ایک لاکھ رپیہ تو آپ کہیں گے یار اچھا چل میرے پاس ایک لاکھ مجود ہے پانچ پرسنل انٹرسٹ کے پر تو مجھے دیں گے آپ کے پاس اپنے مجود نہ ہو ایک لاکھ رپیہ اور آپ سے کوئی شخص آکے کہیں مجھے ایک لاکھ رپیہ کردہ چاہیے آپ کہیں گے اچھا hold on a second میں سٹیٹ بینک سے ایک لاکھ رپیہ کردہ لیتا ہوں وہ مجھے کائیور کے پر مل جائے گا تو میں آپ کو کائیور پلس تھری کے پر وہ کردہ میں آپ کو ایشو کر دیتا ہوں ایسا ہی ہے نا تو اگر تو بینکس اتنے لیکوڈ ہو جائیں یعنی کہ ان کے پاس کیش اتنا زیادہ پڑا ہوا ہو کہ ان کو سٹیٹ بینک سے کردہ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو بینکس کائیور سے ہمارا کائیور کے ساتھ جو ہم ایکناومک ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا کا پرپس لگنا چاہ رہے تھے وہ پرپس ہم نہیں اچھیو کر پائیں گے when a central bank looks to tighten the money supply its effect will be hindered if agents in the economy have access to high liquidity assets hence the central bank tries to tighten money supply agents can counter this by creating their own liquidity ان کے پاس اپنے اتنے پیسے مجود ہیں کہ وہ اپنے کی وہ پانچ پرسنٹ پر بھی قضاء دے دیں گے میرے پاس اپنا ایک لاکھ رپاہ بڑھ ہے میں جانا ہوں گا چل پانچ پرسنٹ پر لے لے کوئی بات نہیں کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی پڑا ہوئے نا مجھے کونسا پیسے اس پیسے سے کوئی impact ملنا ہے لیکن اگر کسی دوسرے سے لے کے مجھے دینا ہوگا تو پھر مجھے پھوڑا سا اس کے اندر اپنا قائبر پلس سی یا جو بھی مارجن اپنا بیلڈ کرنا پڑے گے تو وہاں پہ انٹرس ریٹ میں لیے کہہ لیں پھر کہا کہ ٹائم لیکس کبھی اس کے اندر مطلب نہ آئے گا لیمیٹیشن مانیٹری پالیسی کی ایک لیمیٹیشن ٹائم لیکس بھی ہے آپ نے انٹرس ریٹ آج بڑھا دیا ہے تو آج ہی منی سپلائی کنٹرول نہیں ہو جائے گی اس میہیر کو ایمپیکٹ کرنے میں ان ایکنومک ایکٹیوٹی کو تھوڑا سا ٹائم لیکے گا نا یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے انٹرس ریٹ بڑھا دو تو آپ کی کنٹرول کم ہو جائے گی انٹرس ریٹ کم کر دو انٹرس ریٹ زیادہ ہو جائے گی بھائی اس کو ایکٹیوٹیز کو اپنی مومنٹم بکڑنے میں آرڈرز کو کنٹرول کو ان لوگوں کی سیلریز تنہائیں انٹریسٹ کم پیمٹ ہونے میں انٹریسٹ کی زیادہ پیمٹ ہونے میں ٹائم لگے گا اس ٹائم لگنے سے آپ کی ایمپیکٹ ویل ڈیلے آپ کا ایمپیکٹ جادو کی چھڑی کی طرح نظر نہیں آئے گا کچھ نہ کچھ سکندر ڈیلے نظر آ رہا ہوگا اور پھر لیک اف کورڈینیشن بیٹرین مانیٹری اور فسکل پولیسی یہ بھی ایک لیمیٹیشن کا ایسا وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ کورڈینیشن ہونی ضروری ہے مانیٹری اور فسکل پولیسی کیونکہ دونوں کے اوبجیکٹیب سیم ہیں اگر ایک پولیسی کے اندر فار ایسیمپل یہاں پہ ایک ایسیمپل انہوں نے دی ہے انہوں نے کہا دی کہ سینٹرل بینک یہ چاہتا ہے کہ کونٹریکشنری پولیسی رگا رہا ہے دی سینٹرل بینکی کنسرن لیول آف انسلیشن وہ انسلیشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے and so decides to tighten the money money supply money supply کو جس بھی طریقے سے interest rate زیادہ کر کے یا bonds sell کر کے open market operation کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے یا اپنی جو reserve ratio ہے اس کو بڑھا کے وہ money supply کو کنٹرول کر رہا ہے money supply کو کنٹرول کرنے سے objective کیا ہے سینٹرل بینک کا سینٹرل بینک اپنے aggregate demand کو reduce کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ inflation کو دیکھ رہا ہے کہ میری inflation بڑھ رہی ہے تو اس کا objective inflation achieve کرنے کا objective ہے اور دوسری طرف government کیا کرتی ہے وہ unemployment کو دیکھ رہی ہے government unemployment کو دیکھ رہی ہے وہ کہتی ہے unemployment body ہے بھئی unemployment کو کم کرو وہ کیا کرتی ہے وہ infrastructure government spending بڑھا دی ہے یہاں پہ government spending کے اندر اضافہ کیا government spending aggregate demand کو بڑھائے گی تو دونوں آپس میں contradict کر رہے ہیں مونیٹری پولیسی کے اندر سینٹرل بینک کونٹریکشنری میر لے رہا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور فسکل پولیسی کے اندر government expansionary میر لے رہی ہے گورمنٹ سپینڈنگ کو بڑھا کے unemployment کو کنٹرول کرنے کے لیے تو دونوں آپس میں contradict کریں گے سینٹرل بینک ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ادھر لے کر آئے گا گورمنٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو واپس سیدھر پنچھا دے گی تو اس سے آپ back to square one ہو جائیں گے جس جگہ پہ آپ پھڑے ہوئے تھے وہی جگہ پہ آپ پہنچیں گے contradictions آپ کی پولیسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دونوں ہم نے fiscal policy اور monetary policy دیکھی دونوں کے objective same ہیں تقریباً سیم ہیں monetary policy کے اندر ہمارا credits کی باتیں بھی آ جاتی ہیں تو دونوں کے objectives تقریباً سیم ہیں تو وہ objectives کو same direction کے اندر کام کرنا چاہیے اگر out کسی اور direction میں کام کریں گے تو problem ہو جائے گی نہ state bank کا objective complete ہوا کیونکہ state bank چاہتا تھا کہ جی کہ میں اگر ادھر کھڑا ہوں تو میں اپنی prices کو reduce کرنوں یہاں پہ لیاؤں تو state bank نے تو prices کو reduce کرنے کے لیے ادھر آیا تھا اور دوسری جانب government چاہتی تھی کہ جی کہ میں بڑھاؤں اپنی اے اس کو employment کو بڑھاؤں employment کو بڑھانے کی بجائے وہ employment عدر کی ادھر ہی اگر کوئی اس طرح کی سیچویشن آئے تو koordination koordinated effort ہون چاہیے koordinated effort کیا ہو سکتی ہے کہ آپ employment کو بھی بڑھا لیں اور آپ prices کو بھی نہ بڑھائیں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ central bank کیا کرے central bank جی price level دے central bank کیا کرتا ہے central bank کہتا ہے کہ یار اچھا ہم prices کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن prices کو کم کرنا ہے مقصد ہے لیکن employment کو بھی بڑھانا ہے تو employment کو بھی بڑھانا ہے prices کو بھی کم کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کہ ہم simple expansionary policy adapt کرتے ہیں central bank تو central bank expansionary policy adapt کرے گا simple way میں تو prices تو انکریز ہو جائیں گی prices انکریز ہوں گی نو price level انکریز ہو جائے گا دوسری طرف کیا کرے گورنمنٹ کیا کرے گورنمنٹ supply کو انکریز کروانے کوشش کریں گورنمنٹ supply line کو انکریز کریں شارٹ ان اگریگر سپلائے وہ سپلائے کو انکریز کرنے کے انپوٹ کاسٹ کو ریڈیوز کر دے کوئی اور سبسیڈیز دے دے کچھ چیزیں وہاں پہ کریں کہ جس سے وہ سپلائے انکریز ہو آپ کی اگریگیٹ سپلائے کو اندر اضافہ ہو سکے گورنمنٹ یہ کام کرے تو جہاں پہ آپ اگریگیٹ ڈیمانڈ ایڈر اور یہ یہاں پہ تھے آپ اتنی output کے اوپر تھے اور یہ پرائیسی انیشلی اب central bank نے expansionary policy adapt کی آپ کی output یہاں پہ چلی گئی اور prices کیونکہ آپ اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ سپلائے کو اضافہ کیا آپ کی prices سیم لیول پہ رہ گئی prices بھی آپ نے نہیں بڑھائی تو وہ دونوں objectives achieve ہو گئے ہمارے یہاں پہ central bank نے expansionary policy adapt کی اور اور گورنمنٹ نے اپنے subsidies یا اپنی جو tax cuts ہو گا رہا ہیں وہ supplies کو دیں producers کی طرف shift کی تاکہ وہ اپنی economy کے اندر aggregate supply کو اضافہ کر سکے ان کی supply curves کے اندر shift لے کر آئی گورنمنٹ تو وہ دونوں سے ہمارا employment level بھی دیکھیں وہ بھی بڑھ گیا employment level بڑھ گیا اور price ہماری price level ہمارے سیم پہ رہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تو monetary policy اور fiscal policy کو coordination کے اندر چلانا انتہائی ضروری ہے جی central bank کے علاوہ کوئی دوسرے banks بھی ہوتے ہیں جی بالکل central bank کے علاوہ ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ commercial banks ہوتے ہیں دوسرے banks ہوتے ہیں جن کو financial intermediaries کہتے ہیں جو کہ use کرتے ہیں ہمارے savings کو اور investment کو mobilize کرتے ہیں savings کو mobilize کرنے کا دریعہ ہوتے ہیں جنٹی انٹر میری ہیں اور پرشل انٹیٹویشن تو بیش سیورز کے انٹریکٹی پروائیڈ پانسٹو بار بار آرہ سیونگز کو موبلائیز کرتے ہیں نسل انٹر میجیز بینک پرشل انٹیٹویشن لائسنس بائی گورنمنٹ تو ریسیب ڈپاوزٹ بیش دین انویس بید فانس ان نمبر اپ سیکیورٹی تو بینک کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائسنس بائی ڈی گورنمنٹ ہونا چاہیے بینک لائسنس کے لیے بغیر بینک ٹائم نہیں کیا جا سکتا there are there are different types of banks کام business objective وہی ہے جو کہ business model ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ لوگوں سے ڈپاوزٹ لینا اور جن کو کردہ چاہیے ان کو کردہ دینا اب types of banks ہم نے کیوں ڈیفرنٹ کیا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں on the basis of their consumer market on the basis of their deposit market on the basis of their objectives جو commercial banks ہیں جو ہم mcb mcb alfla standard chartered یہ جو آپ کے سامنے commercial banks آپ کو نظر آتے ہیں یہ وہ تمام activities کرتے ہیں جو کہ کسی ان کو اجازت ہے اور اس کے در individual customers ہوتے ہیں عام بندہ بھی جاتا ہے آپ کو بھی اپنا account خلوانے ہیں جائیں ناک کریں بھائی جان مجھے account خلوانے ہیں وہ کہیں گے سلام ویکم آجیں آپ کا ڈی کارڈ ہے ڈی کارڈ ہے یہ فارم فل کرنے آپ یہ گھٹھا لگا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں آپ کا ناظرہ ڈی کارڈ ہونا چاہیے فلا نہیں اس کو کر کر آنکے وہ آپ کو account کھول دیں گے کوئی مشکل نہیں کریں گے اس کے اندر آپ نے ڈیپالٹ کرنا ہیں کسی کو کردہ چاہیے وہ بندہ جائے عام بندہ بھی جائے گا تو اس کو وہ کہیں گے جی کردہ چاہیے کتنا کردہ چاہیے جی مجھے گاڑی خرید نہیں ہے اچھا جی گاڑی کے لیے کارڈ کارڈ لیسنگ کر لیں یار اچھا جاڈ مجھے کراڈی کارڈ چاہیے وہ دیں گے میرا دیں گا ہر وہ کام کر رہے ہیں کرزہ بھی دے رہے ہیں اور ڈیپالٹس بھی لے رہے ہیں جس بندے کے پاس سیلمنگ likes کہ اس سے پیسے بھی لے رہی تو تمام کام کر رہے ہیں ڈیسیز ڈرگیش بھی کرتے ہیں چیکنگ و اコار پی ہوتے ہیں پرسنلش لون بھی آدھر بینک بھی سیرویس です بھی سب کچھ وہ پروائیڈ کر رہے ہیں امپورٹ کرنی ہے تب بھی بتائیں ایکسپورٹ کرنی ہے تب بھی بتائیں کمرشل بینک آر فار جنرل پبلک آر فار آل ڈی بینکنگ ٹرانڈیکشن ٹھیک ہے جی ان کا فوکس کسی ایک سپیسیفک ایریا کے اوپر نہیں ہوتا یہ جنرلائز ایک میجر بڑے لیول کے جو بڑا ٹائپ آف بینک سمجھ لیں گے اس کو کمرشل بینک کہتے ہیں ہی پڑک لی کو پرائیوٹ سیکٹر دونوں پبلک بھی پرائیوٹ بھی جساں نیشنل بینک ہمارا پبلک سیکٹر کا بینک ہے اور باقی جو پرائیوٹ سیکٹر کے بینک ہیں انٹریڈوچ تو ون بینک انٹریڈوچ تو کریشنل کریشنل کمرشل بینک کریشن کرتے ہیں جو ہم نے بات کہی کہ ایک سے ڈپالٹ لیے دوسرے کو دیئے پھر دوسرے نے بیندوارہ بینک میں جمع کر دیئے پھر تیسرے کو دے دیئے پھر کریائیٹ کرییشن پھر ان کے اندر سب سیٹ ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ ساب بینک کے ریٹیل بینک ریٹیل بینک کونس ہے جو کہ انڈویڈیوڈ کسٹومرز کو ریٹیل ریٹیل کسو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا تھوک ایک ہوتا ہے پرچون جو پرچون کے کام کرتے ہیں انڈویڈیوڈ ایک روپے کا بھی دس لاکھ روپ دس دس ہزار کا بھی کردہ دیتے ہیں پانچ سو کا بھی پانچ ہزار کا بھی پان لاکھ کا بھی وہ کردہ بھی دیتے ہیں وہ لیتے بھی ہیں تو وہ پرچون کا کام کر رہے ہیں اس کو ہم ریٹیل بینک کہتے ہیں ریٹیل بینک کہتے ہیں اور سپیشلائز بینکوں سے جو کہ کسی سپیسیفک سیکٹر کو کسی سپیسیفک ایریا کو ایکانومی کے اندر کیٹر فار کر رہے ہیں جساں پاکستان کے اندر زیٹی بیل ہے ذریعی ترقیاتی بینک لیمٹیٹ وہ کیا کرتا ہے وہ صرف ایگری کرچر سے لیٹڈ کسانوں کو کردے دیں گے جی زمین کے اوپر فصلوں کے اوپر اب اس سے آپ جائیں گے کہیں جی مجھے امپورٹ کرنی ہے تو وہ کیا کہ مشکل ہے میرے لیے اسے آپ جائیں گے کہیں میرے پیسے کردہ رکھ لیں مجھے پیسے جی پالک کرنے ہو کیا مشکل ہے میرے لیے وہ سپیسیفک ٹو ڈی میڈز آنڈ ڈی رکوائرمنٹ فارس اگری کلیٹر سیکٹر ان کے لیے وہ بنایا گیا ڈی 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 پی جی انڈسٹریڈ ڈیویلمنٹ بینک آفاکستان جی انڈسٹریل ڈیویلمنٹ بینک وہ صرف انڈسٹری سے لیٹڈ تو سپیسیفک سپیشلائیز وہ کام کر رہا ہے پھر کارپیٹ بینک بیلڈنگ سوسائٹی کریڈٹ یونین یہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ اکاؤنٹ کھولنا جاتا ہوں وہ تھوڑے سے سپیسیفک لوگوں کے ساتھ ہی وہ ٹریٹ کرتے ہیں ہر شخص کو اجازت نہیں ہے کارپیٹ دیس آئی با فنانشل انسیوشن ڈائیڈ پروائیڈ بینکنگ ان ادر فنانشل سرسیس ٹو ایٹس ممبر وہ اپنے ممبرز کو بات کر رہے ہیں جنرل فبلک کی بات سے نہیں کر رہے ہیں اپنے ممبرز کی بات کر رہے ہیں نار فر پافیٹ آرگنیزیشنز ہوتی ہیں عام طور پہ اپنے ممبرز کی ہی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ہر بندہ سڑک پہ چلتا ہوا اس کو کہ میں جا کے کاؤنٹ کھولنوں شاید وہ نہیں کھولیں گے وہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے ممبرز کو سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے یہ ایسٹیٹویشن ٹائم کیا گیا تو ان کو ہم کوپریٹیو بینک کہہ رہتے ہیں then we have investment banks investment banks کو کیا پیسے پہلے سے بہت جاتا ہے وہ لیکوڈٹی ہے وہ کارپریٹ فنانشل سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں نمبر آپ فنانشل سرویسز وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ یار ایک ہزار پیا پانچ سو رو پیا سو رو پیا دپالج کرنے انویسمنٹ بینک آر فار بگر فنانشل ٹرانزیکشن آپ کوئی شیئر ڈیشو کرنے ہیں جی انویسمنٹ بینکنگ بینکر سے میں نے بات کیا وہ بینکر ہوں گے ہمارے کوئی آپ نے پروجیکٹ لگانا ہے فنانسنگ چاہیے کنسورشن چاہیے تو وہ ڈیفرنٹ بینکس آپس میں مل کر آپ کی پروجیکٹ کو بلینز ٹریلینز کا پروجیکٹ ہے تو وہ اس کو ایگزی کیوٹ کروازنے کے لیے تو انویسمنٹ بینکس آر بھی کمرشل بینکس بٹ بے آر فوکسنگ ڈیر ایکٹیویٹیو آن ڈی لارجر ٹائپس آف ٹرانزیکشن وہ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کے اوپر نہیں جا رہے ہیں جی آواز کے ادھر کوئی اچھو ہے اچھا آواز میں بندی نہیں ہے what is a microfinance bank نمان بوشنے جی مائکرو فیننس بینک کیا تو مائکرو فیننس بینک بھی کمرشل بینک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں یہ چھوٹے کردے دینے کی کا بینک ہے مائکرو فیننس مائکرو چھوٹا فیننس کردہ تو مائکرو فیننس بینک وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کردے دیتے ہیں اور ان کے پاس اپنے ریسورس بھی ہوتے ہیں وہ ایک شخص کو کردہ دیا چھوٹے کردہ دیا دس دار کا لاکھ کا اور اس سے ریکوری کی پھر دوسرے شخص کو دس ہزار کا لاکھ کا دس لاکھ کا کردہ دیا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بلینز یا پروڈک فیننسنگ یا انویسمنٹ بینکنگ والا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا فوکل ہماری ٹارگٹ مارکٹ مائکرو فیننس ہے چھوٹے کردہ لینے والے لوگ ہیں ہم ان کو ان کے اندر سپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو مائکرو فیننس سپیشلائز میرے ہیں چاہتے ہیں کامیو چاہتے ہیں کامیو چکے کردہ اس کے لئے آپ تک تو کوئی ایشیو تو نہیں ہے لی انڈرسٹینڈنگ کا ایشیو نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ کا ایشیو نہیں ہونا چاہیے نو سر کلیر ہے چل انڈرسٹینڈنگ آپ کو بیلڈ ہونی چاہیے کس دریکشن میں جا رہے ہیں کیونکہ میکرو کے اندر آپ کو زیادہ تر جو کوئیسٹنز پوچھتا ہے آئی کیاپ کا ایگلیمینگر وہ سٹیٹ فارور کوئیسٹنز ہوتے ہیں اور اس میں آپ اگر کونسٹیپس کو ایکسپلین کر دیں صحیح طریقے سے تو آپ آسانی کے ساتھ نمبرز حاصل کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس میں بلنڈرز نہیں ماندیں بلنڈرز نہیں ماندیں یہ نہیں کہنا کہ ایکسپینشنری پالیسی ہے تو ہم اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیں بھائی وہ کہے گا ہیں یہ تو بلنڈر ایکسپینشنری پالیسی کا مطلب کیا کہ آپ منی سپلائی کو بڑھانا جا رہے ہیں تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے تو منی سپلائی تو ہمیں پتا ہے کم ہو جائے گی تو جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز مشکل کے ساتھ ایمپیٹ کرتی ہے وہ شخص اس کے کونسپس کلیر نہیں ہیں اسی طرح سے ٹیکس کے یہاں فسکل پالیسی کے در بات کریں اور بھی آپ کے پروگریسیو ٹیکس کس طرح سے ہوتا ہے رگریسیو ٹیکس کس طرح سے ہوتا ہے یہ کونسپس ہیں ان کونسپس کے اندر اگر آپ نے بلنڈر مارا تو ایکسپینشنری آپ سے نراض ہو جائے گا تو نراض نہیں کرنا ایکسپینشنری کو بلنڈر نہیں مارنے اس کے لیے آپ کو صرف اپنے کونسپس کلیر کرنے آپ کو کونسپٹ کلیر کرنے ایکانومی کے اندر ایکانومی میں وہ اسی کہ جناب صرف کیش کے اوپر ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لوگ کرزوں کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کردہ کے اوپر کریڈٹ کے اوپر ادھار کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشنز کیا کرتے ہیں وہ ٹرانزیکشنز ہماری ایکنومک ایکٹیوٹیز کو بڑھاتی ہیں کریڈٹ کونٹریکشنل اگریمنٹ ویر بائی اے بارور ریسیب سمتھنگ آف ایس ویلیو این دی پریزنٹ آج این ایکس چینج فار پیمنٹ این فیوچر جنرلی ویڈ دی ویڈ انشیس آج اس کو وہ چیز مل گی مجھے یار نیا آئی فون خریدنا ہے چلو میں ایسا کرتا ہوں میں کریڈٹ پہ لے ادھار لے لیتا ہوں ادھار لے لیا خرید لیا آج میں نے ادھار لے لیا اس کی میرے پیمنٹ انسٹالمنٹس کے اندر کر رہا ہوں تو اس سے ہوا کیا ایکنومک ایکٹیوٹی ہو گئی جس شخص نے وہ بیچا اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس سال اس مہینے میں ایک آئی فون بیچ دیا جس شخص نے خریدہ اس نے کہا میں نے تو اس مہینے میں ایک آئی فون خرید لیا تو آپ کی ایکنومک ایکٹیوٹی ہو گئی ہو گئی ہے نا جو خریدنے والا ہے وہ بھی ایکنومک ایکٹیوٹی میں خوش ہے جو بیچنے والا ہے وہ بھی ایکنومک ایکٹیوٹی میں خوش ہے بیچنے والے کو پیسے آج نہیں ملے وہ پیسے آج سے ایک مینے بعد دو مینے بعد ایک سال بعد مل رہیں گے وہ فیوچر میں انسٹالمنٹس کے اوپر چاہ مل رہا ہے ہر مہینے جو انسانہ وہ اس کا ٹین پرسنٹ آپ کے پی کر رہے ہیں تو ٹین منٹس میں وہ آپ کو پی آف ہو جائے گا تو وٹیور اس بھی سیٹویشن لیکن اکنومک ایکٹویٹی بڑھ گئی اب جو جس شخص نے پہلے ایک آئی فون رکھا ہوا تھا وہ جلدی سے باقی جائے گا کہے گا یار میں ایک آئی فون اور پرچیز کر لیتا ہوں تاکہ میں کسی اور کو بیچنا ہو تو میں اس کو بھی بیچنا ہوں تو وہ اپنے سٹاک کو ریکو کرے گا تو اکنومک ایکٹویٹیز بڑھتی ہیں اسی طرح سے آپ کی کمپنیز کے اندر بھی کمپنیز کے اندر بھی کریڈٹ چل رہا ہوتا ہے ایک ٹیکسٹائل فرم کمپنی ہے اس کو شاید فیبرک چاہیے ہوتا ہے وہ فیبرک ادھار پہ لے لے گا ادھار پہ فیبرک لے لیا فیبرک بنا کے اسے کوئی کپڑے بگرہ سٹچ کرنے سے سٹچ کر کے اس نے آگے بیچ دیئے اب وہ ادھار پہ لے کے اس نے آگے سیل بھی کر دیا اور سیل کر کے اس کا ریبنیو آیا تو پھر اس نے ادھار والے کو پیسے بھی پی کر دیا تو اس ادھار نے کیا کیا جو فیبرک اسے ادھار پہ ملا تھا اس نے اکنامک ایکٹویٹی جنریٹ کرنے کی کا مارجن دے دیا اس بندے کو اگر وہ فیبرک ادھار پہ نہ ملتا تو وہ کپڑے سی کر پھر آگے سیل بھی نہ کر پاتا اور اس سیل سے وہ اپنا ریبنیو بھی نہ جنریٹ کر پاتا ایسا ہی ہے نا ادھار ہماری اکانومی کے اندر is a very important factor جو کہ ایکنامک ایکٹویٹیز کو بڑھاتا ہے ایکنامک ایکٹویٹیز کو flow میں لے کر آتا ہے credit so so for that matter credit in an economy plays an important role for the functioning of the economic activities اگر ہم credit روک دیں credit روک دیں تو کیا ہوگا credit روک دیتے ہیں تو کیا ہوگا credit روک دیں گے تو ہر شخص کہے گا مجھے آپ پہلے پیس کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہے گا پہلے مجھے فیس پی کریں پھر میں آپ کو چیک کروں گا آپ کہیں پہ ہوتل میں جائیں گے وہ کہیں گے پہلے آپ پیسے پی کریں پھر ہم آپ کو سرک کریں گے تو credits are necessary for the functioning of our economic system ٹھیک ہے جی اور what types of credits available trade credits جو ہم نے ابھی بات کہی trade credits trade credits کیا ہے کہ ایک سپلائر سے آپ بغیر پیسے پی کیے ہوئے ہم آج سمان خرید لیتے ہیں سمان use کر لیتے ہیں اس سمان کو آگے اپنے production process میں بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس سپلائر کو آپ بعد میں پیسے 30 days 60 days 90 days جو اس کے ساتھ آپ کی payment terms تیہ ہیں اس کے مطابق آپ اس کو pay کر دیتے ہیں اب اس ادھار لینے سے trade credits سے آپ کی جو production activity ہے وہ بڑھ گئی ہے اگر آپ کو ادھار نہیں ملتا آپ کی production activity کام ہوتی ہے جو آپ کے پاس پیسے تھے صرف آپ انہی کو استعمال کر سکتے تھے جو آپ cash میں خرید لیتے ہیں ادھار میں حریدنے کی وجہ سے آپ کی اکٹیوٹی بڑھ گئی then we have bank credit bank credit کیا ہے جو bank سے آپ کرتا لے لیں یار bank سے مجھے credit card چاہیے وہ بھی bank credit ہے bank کسی کو running finance کی facility دے دیتا ہے running finance کیا ہوتا ہے کہ جس وقت جتنی ضرورت ہو آپ اتنا bank سے پیسے withdraw کر لیں ایک limit دے دیتا ہے bank کے دس لاک کی بیس لاک کی ایک کروڑ کی یہ limit ہے اس limit کے اندر جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو bank میں check دے دیجئے گا آپ کے account میں اگر balance نہیں بھی ہوگا تو بھی bank اس limit کے against آپ کو کردہ issue کر دے گا آپ کا check کو honor کر دے گا تو یہ running finance کلاتا ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں آپ running finance آپ اس کو سود آپ کو اس کو charge نہیں کیا جاتا جب آپ کے account کے اندر positive balance موجود ہوتا ہے جب آپ کے account میں negative balance ہوتا ہے یعنی کہ bank overdrawn ہم bank سے overdraw کر لیتے ہیں running account ہونے کی وجہ سے running finance ہونے کیسے overdraw کر لیتے ہیں یہ اس پہ پھر bank سود charge کر لیتا ہے ہم سے پیسے لے لیتا ہے interest charge کر لیتا ہے تو یہ bank different types of project financing بھی bank کرتا ہے کہ آپ کو project لگانے دس کروڑ کی کوئی فیکٹری لگانی ہے آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس میں تیرے کوئی بات نہیں پانچ سال کے بعد دے دیجئے گا دس سال کے بعد دے دیجئے گا installments میں دے دیجئے گا میں آپ کو آج کردہ دے دیتا ہوں تو اگر آج بینک وہ کردہ نہ دے تو ہم فیکٹری نہیں لگا سکیں گے ہماری economic activity نہیں ہو سکیں گے تو bank credit is important then there is consumer credit consumer credit کیا ہے کہ جو consumers ہیں ان کو کردہ کردے پہ استعمال کرنے کے لیے چیزیں مل جائیں جیسے اس کی example میں دیتا ہوں آپ کے محلے کی دکان دا دکان ہے محلے کی دکان ہوتی ہے نا کریانے کی دکان ہوتی ہے جی کریانے کریانے کی دکان ہوتی ہے اس کے اوپر جاتے ہیں یار دو کلو چینی دے دینا میرے خاتے میں لکھ لینا کہتے ہیں نا خاتے جی لکھ نہیں یار وہ کرے کارتوں آئے ہیں اچھا چلو امجر ساتھے کارتوں میں لکھ لینے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہہ رہی ہے بوتل بھی لے جا ٹھیک ہے تو وہ بچے جاتے ہیں تو وہ گھر والوں نے ایک کلو چینی لکھا ہوتا ہے تو یہ چینی بھی لے جاتے ہیں ساتھ میں ایک بوتل بھی خود پی کر آجاتے ہیں وہ کھاتے میں لکھوارے تھے اس ہم کرتے رہنا ہم سب میں تو نہیں کیا آلو کرتے ہوں اچھا تو وہ کیا ہے کنزیومر کریڈٹ کنزیومر کریڈٹ ہے کہ آج کنزمشن آپ کر رہے ہیں آپ آج وہ چیز آپ یوز کر رہے ہیں پیسے کسی وقت بات ملیتے ہیں جب وہ کبھی تنہا آتی ہے تو پھر آپ جاتے ہیں اچھا یار سٹور والے کو کہتے ہیں وہ اس کا لطیفہ بھی اچھا بڑا اچھا چل رہا ہے وہ ایک نا شخص تھا وہ گیا حج کے اوپر حج کر کے آیا واپس تو حج کر کے سب نے مبارک بار دی تو وہ نا بڑا اچھا ٹائم گزر گیا تھوڑی دنوں کے بعد نا وہ گیا جا کے یہ اسی طرح سے جو کریانے والی جگان تھی اس نے کہا کریانے والا خوش ہو گیا کہ آج آج ہی سب آئے ہیں آج اقبال صاحب آئے ہیں تو اقبال صاحب آئے ہیں تو اقبال صاحب آج کوئی نہ ہو سکتا ہے کوئی پیمنٹ شمیٹ آج لگانے مجھے کوئی پیسے مل جائیں گے انجھے تو کریانے والے نے کہا اقبال صاحب ہاں جی انہوں نے کہا جی کھڑ دیار کافی کھڑ ریجسٹر کرتا کس ہے ریجسٹر نکالا یار اے تھے اقبال لکھے ہیں جنال حاج جی لکھ لیا جی علی شاہ حاج جی لکھ دیں علی شاہ کو پہلے سے پتا تھا تو انہیں حاج جی لکھونے کے لیے نا اقبال صاحب نے کہا کہ حاج جی لکھ دیں تو انہوں اس طرح سے جو کنزیومر کریڈٹ ہے نا ان کا پھر یہ حساب بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ستم ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف کریڈٹس ڈین وی ہیو میچورٹی میچورٹی کیا ہے جو ہم میں نہیں آتی ہم امیچور ہی رہ جاتے ہیں بچپنا ہی رہ جاتا ہے لیکن فنانشل انسٹیٹوشن فنانشل انسٹرومنٹس کے اندر میچورٹی لیول ہوتا ہے وہ میچور ہو جاتے ہیں انسانوں کے اندر میچورٹی لیول مشکل ہوتا ہے فنانشل انسٹرومنٹس میں میچورٹی لیول ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ فنانشل انسٹرومنٹس اپنی ایک جو تیسدہ ٹینیور ہے وہ ٹینیور پورا کر لے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ میچور ہو گیا فنانشل انسٹرومنٹس میچورٹی آ گئی ہے جس طرح سے فار ایجیمپل کرزہ ہم کہتے ہیں بینک سے ہم نے کرزہ لیا ایک سال کا کرزہ لیا تو بینک ایک سال تک کا لون دیا ہے سال کے بعد وہ کہے گا کہ آپ کا کرزہ مچور ہو گیا ہے آپ کینڈلی مجھے ری پیمنٹ کر دیں پیسے مجھے واپس کر دیں اسی طرح سے اگر ہم بینک میں کوئی پیسے ڈیپالٹ کرواتے ہیں تو ڈیپالٹ کرواتے ہیں ہمیں بانتا ہے وہ سوز بھی آپ ہمیں دے میں تو میچورٹی پیرید آف ٹائم فار بچ اپنشل انٹرومنٹ ریمین آؤٹس ٹینڈنگ اندیس کے ساماچ ٹائم بیفور ڈی کریڈیٹ اماؤنٹ مست بی ری پیٹ ایڈوانٹیج آف کریڈیٹ سپینڈنگ این کنزمشن جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آج کے دن میں ہم سپینڈنگ ان کنزمشن کر رہے ہیں ایڈوانٹیج کی وجہ سے یہ اگر اگر یہ نہ ہو تو پھر آج کے دن ہم نہ کر سکیں پھر انفلیشنری ٹرینڈ جتنا زیادہ ہوگا انفلیشنی ٹرینڈ اتنا زیادہ ہوگا quality of money and their conversion directly affect trends of economy in if during boom period people convert their credit money in perfectly liquid money then this will increase the spending and will lead to inflation in ڈی اکانومی تو کریڈٹ کیا کر رہا ہے وہ آپ کے پاس جو منی ہے اس کو کر رہا ہے انٹو نان مونیٹری مییس ایسا ہی ہے نا ہمارے پاس پیسے تھے ہم جا کے بینک کے پاس کرزہ کے طور پر رکھوا دیئے بینک کو کرزہ دے دیا کرزہ دے دیا تو کیا ہوا ہمارے ہم اپنے پیسے مزید کسی کام کے لیے اکمال نہیں کر سکتے وہ بینک کے پاس ہی پڑے رہیں گے ڈی اپنے پیسے ہی پڑے رہے ہیں ڈی اپنے پیسے ہیں ڈی اپنے پیسے ہی پڑے رہے ہیں دوسرا آپ کی سیونگز کریڈٹ کے طور پر آپ بینکوں کے پاس رکھوانا شروع کریں گے تو اکنامیک پالیسی بھی کے ذریعے سے بھی امپیکٹ ہوتا ہے لیکوٹیٹی پریفرنس کریڈٹ منی الالسو ایمپورٹن فیکٹر پر لیکوٹیٹی پریفرنس اور theory of quantity of bank money in the economic economy has important bearing on the rate of interest and the equilibrium quantity of money the degree of willingness of the people to hold wealth in the form of bank money and other interests earning assets affect the level of interest rate prevailing in the economy اور use as security credit money can also be used as security security کی طور پہ بھی use ہوتی ہے کیسے جب میں ایک پیسے بینک میں جمع کرواتا ہوں اور بینک کے پاس بینک مجھے سرٹیفکیٹ آر ڈیپالٹ دے دیتا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ آر ڈیپالٹ اس بات کا یقین ہے کہ اس ڈیپالٹ سرٹیفکیٹ کے میچور ہونے کے بعد ٹرمز کے میچور ہونے کے بعد مجھے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے تو اس ڈیپالٹ سرٹیفکیٹ کو میں کہیں پہ دکھا کر سیکیورٹی کے طور پہ بھی کردہ لے سکتا ہوں اور استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی انٹر بینٹ ٹرانیکشنز کے لیے بھی ہماری کریڈٹس کے ذریعے سے تو آر مور فرنشنل سیڈنٹ کریڈٹ منی ہز میڈ ایوری سیٹلمنٹ اف اکاؤنٹ ایزی سیٹسکشن ان اپٹیمل یوز آف ریسورسز اپٹیمل ریسورس آف ریسورسز ہو پاتی ہے اگر کریڈٹس ناو ایک سیکٹری ہے جس کے دیتلاک یونٹ پر ایڈکشن کی کپیسٹی ہے اپٹیمل یوز نہیں کر پائے گی شاید اس کے پاس کیش نہیں ہوگا اور کیش کی وجہ سے کریڈٹ کی وجہ سے وہ آپ کو اپٹیمل یوز کروا سکے گی ورکنگ آف بینک انفرنشنل انسٹوٹیوشنز کریڈٹ کی وجہ سے ہی ان کی ورکنگ یا اگر کریڈٹ نہ ہو تو ان کی ورکنگ ختم ہجائے گی لوگ ان کو آکر دیپولٹ نہ کروائیں ان کو کردانہ دیں تو ان کی ورکنگ نہیں کر سکیں یہ فنکشن کے لیے ان کا امپورٹنٹ بزنس موڈل فیکٹر ہے انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کریڈٹ مانی ان کی وجہ سے پاسیبل ہے ایکسپینڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ٹریڈ کافہ پرڈکشن پارس آبور کان بی کالکلیٹڈ وی آبورٹنیشنل وی آبورٹنیشنل وی آبورٹنیشنل ٹریڈ دین انڈسٹریل ریولوشن کریڈٹ کی وجہ سے اور پھر گورنمنٹ بھی کریڈٹ منی کو اوپر نظر رکھتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکتے کس پینڈنگ کسی دیریکشن میں جا رہی ہے اور یہ وہ ڈس ایڈوانٹیجز کے ہیں انفلیشن پرابلم کہ منی سپلائے آپ کی انفلیشن پرابلم کل سکتی ہے کریڈٹ آپ کی اکنامک ایکٹیوٹیز کو اتنا زیادہ نہ کر دے کہ انفلیشن کی طرف چل پڑیں منوپلیز کریڈٹ ہوتی ہیں کریڈٹ منوپلیز کو انسٹیوائز کرتی ہیں کیونکہ جو کرزہ دینے کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیکیور جگہ پہ تو آپ جو پہلے سے لوگ کام کر رہے تھے انہوں ہی کوئی کرزہ دیتے جاتے ہیں تو منوپلیز من جاتی ہیں جس طرح سے ہم ایکٹیوٹیز میں دیکھتے ہیں پاکستان میں سیمٹیز میں اکیس خاندان کا ایک چل رہا ہے اکیس خاندان کہ پاکستان کی اکیس خاندانوں کے پاس ہی سیکیور ان کے لیے وہ کسی کے پاس نہیں اکنامک انسٹیویٹی کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر گیپ آپ کے امیر اور غریب جدرمیان میں گیپ زیادہ ہو جائے انپروڈکٹیو لونز بھی بڑھ سکتے ہیں اگر آپ اکنامک ایکٹیوٹیز کنٹرول نہ کی کریڈٹ کرییشن کے اوپر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو اس کو یہاں سے ہم چھوڑ دیں گے اس کے لیے بینک کس طرح سے منی بناتے ہیں منی ملٹیپلائر کا کنسپٹ ابھی ہم دسکر کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم نے انویسمنٹ ملٹیپلائر کا کنسپٹ دیکھا تھا ابھی ہم منی ملٹیپلائر کا کنسپٹ دیکھنا چاہتے ہیں بینک کسان سے منی بناتے ہیں اگزیمپل ہماری وہ ہی ہے فار اگزیمپل ایک شخص تھا اے اس کے پاس آئے ہنڈرڈ روپیز یہ ہنڈرڈ روپیز لے کر بینک کے پاس جائے گا یہ بینک ون کے پاس گیا اور اس نے ہنڈرڈ روپیز ڈپالٹ کروا دیا بینک ون کے گا میرے پاس کو ہنڈرڈ روپیز ہے بینک ون کو کہا گیا کہ آپ اس ڈپالٹ کو ایڈوانس میں کنورٹ کر سکتے ہیں بٹ ناٹ آل ایڈوانس دے سکتے ہیں اور ریزیرڈ بھی رکھنے آپ میں کچھ فار اگزیمپل ٹین پرسنٹ آپ کو کہا گیا کہ ریزیرڈ رکھیں گے نائنٹی پرسنٹ آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں ٹین پرسنٹ ریزرڈ رکھ لیا یہ جو نائنٹی روپیز آپ نے ایڈوانس دیا یہ میسٹر بی کے پاس میسٹر بی کو کتنے ملے آپ ایڈوانس میسٹر بی کو کتنے ایڈوانس ملے نائنٹی روپیز میسٹر بی کے پاس کتنے پیسیں ہوں گے نائنٹی روپیز اب یہ نائنٹی روپیز ہماری ایزمشن یہ ہے کہ ساری کی ساری جو ٹرانزیکشن ہیں وہ بینکنگ چینل کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے وہ بینک کے علاوہ کیش میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ساری کی ساری ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے تو نائنٹی روپیز جب میسٹر بی کے پاس آئیں گے تو یہ بھی لا محالہ کسی بینک کے پاس ہی جمع کروائیں گے بینک ٹو کے پاس نائنٹی روپیز انہوں نے ڈیپاوزٹ کروا دی ہے بینک ٹو کیا کل سکتا ہے بینک ٹو کو پھر سٹیٹ بینک نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ نائنٹی پرسنٹ اور ٹیٹ پرسنٹ ایڈوانس جو آپ دے سکتے ہیں that is 81 اور جو آپ کو ریزر بریشو ریزر بریقوارمنٹ ہے that is 9 یہ آپ کو پھر مینٹین کرنا ہے یہ آپ کو مینٹین کرنا ہے یہ مینٹین کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر جب آپ نے یہ ایڈوانس دیا تھا تو یہ ایڈوانس پھر سٹیٹن پرسن اس کے پاس جائے گا وہ پھر کسی بینک کے پاس دکھوائیں گے پھر ایٹی ون روپیز اس کے پاس آگے پھر یہ شخص یہ جو بینک ہے یہ اس نے کچھ ایڈوانس دینا ہے کچھ اس کا ایٹ پوائنٹ ون یہ آپنا ریزر میں رکھیں گے ٹین پرسنٹ اور اس میں سے سیمٹی تھی پانٹ نائم سیمٹی ٹو پانٹ نائم سیمٹی ٹو پانٹ نائم یہ ایڈوانس دے رہیں گے اسی طریقے کے ذات یہ کام آگے چلتا رہے گا چلتا رہے گا صدا بہار چلتا رہے گا یہ کام اس طریقے کے ساتھ جو آپ نے انیشنل کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا انیشنل تو ہنڈرڈ روپیز سے سٹارٹ ہوا تھا ایسا ہی بینک کے اندر جو انیشنل ٹرانزیکشن آئی تھی وہ تو ہنڈرڈ روپیز کی آئی تھی لیکن اس ہنڈرڈ روپیز سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وہ کریڈٹ اور کتنا آپ کی منی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے مسٹر اے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہنڈرڈ روپیز کا ڈپوزٹ ہے مسٹر بی بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس ہنڈرڈ روپیز کا ڈپوزٹ ہے نائنٹی روپیز کا مسٹر سی کہہ رہے ہیں میرے پاس ایٹی ون روپیز کا ڈپوزٹ ہے میرے بینک میں ایٹی ون روپیز ہیں میرے اکاؤنٹ کے اندر ایٹی ون روپیر ہیں اصل میں کتنے پیسے تھے ہنڈرڈ روپیز باقی صاحب کیا ہے بینک کے اندر جو اکاؤنٹ کے اندر بیلنس ہے اس کی بات کر رہے ہیں اصل ہنڈرڈ روپیز تھے باقی صاحب کچھ کیا ہے ڈیپوزٹ ان دی بینک بینک کے ڈیپوزٹ کی بات ہو رہی ہے اب بینک کے اس عمل نے کیا کیا جو منی سپلائے تھی منی سپلائے کو اس نے بڑھا دیا منی سپلائے کو اس نے بڑھا دیا منی سپلائے بڑھ گئے اکاؤنومی کے اندر ہم نے جو گورنمنٹ نے تو صرف ایک سو روپے کا ایک نوٹ ایشو کیا تھا اکاؤنومی کے اندر لیکن اس ایڈوانس دینے کی کپیسٹی کی وجہ سے ایڈوانس کی وجہ سے منی کرییشن بینک میں کرنے شروع کرتی کلیر ہے کلیر ہے اور اس کے پر قدگن کیا لگی خرف یہ ریزرو ریشو یہ ریزرو ریشو اس کو ریڈیوز کر رہی ہے ورنہ یہ اگر ریزرو ریشو نہ ہوتی تو یہ ہنڈرڈ کی ایک لوپ لگتا ہنڈرڈ کا یہ چلتا جاتا یہاں پہ بھی ہنڈرڈ ریزرو ریشو نہ ہوتی ہنڈرڈ ہنڈرڈ یہ ہنڈرڈ ہی ہنڈرڈ موو کرتا جاتا آپ ایک ہنڈرڈ صرف ایشو کرتے دورمنٹ اور بینکس اس کو ہنڈرڈز کو ملیونز میں کنورٹ کر دیتی ویڈ ویڈ آوٹ اینی ریسٹکشن ریزرو ریشو صرف اس کو قدگن لگا رہا ہے اس کو روک رہا ہے کہ نہیں 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 ہنڈرڈ نہیں ہنڈرڈ نہیں زینا آپ نے نائنٹی کلو صرف ٹین آپ نے پاس رکھو نہیں نہیں ہنڈرڈ نہیں زینا ایٹی ون دو یہ اپنے پاس رکھو تو آپ ریزرو ریشو آپ کی کریٹیٹ کریٹنگ منی کریٹنگ ابیلیٹی آف بینکس کو ریسٹکٹ کر رہا ہے اگر ریزرو ریشو نہ ہوتی منی کریٹنگ ابیلیٹی بینکس کی بہت زیادہ ہو جاتی ایسا ہی ہے ہاو بینکس میک منی اچھا جی اس کو چھوڑ دیں یہ ایسی خامہ کنفیوز کیا ہوا ہے یہ بھی چھوڑ دیں اس کو بھی خامہ کنفیوز کیا گیا ہے یہی ہے ہمارے پاس جو ہم بات کر رہے تھے بینک ایک کے اندر ایک لاکھ رپے کا دیپالٹ آیا وہ ایک لاکھ رپے کا دیپالٹ نائنٹی پرسنٹ انہوں نے ایڈوانس کر سکتے ہیں ٹین پرسنٹ انہوں نے ریزرو رکھنا ہی رکھنا ہے ایک لاکھ رپے کے دیپالٹ سے جب یہ موو کرتے رہے ڈیفرنٹ بینکس کے درمیان سے ہوتے ہوتے آپ کے ایکانومی کے اندر ٹوٹل ون ملین ایک لاکھ کے بدلے میں دس لاکھ کا دیپالٹ کریئٹ ہو گیا اب اس بینک کے اندر بھی نائنٹی ٹوزنٹ کا دیپالٹ اصل میں کتنا آیا تھا صرف ایک لاکھ لیکن اس ایک لاکھ نے آپ کی ایکانومی کے اندر دس لاکھ کا ڈیپالٹ کریئٹ کر دیا ڈیپالٹ کریئٹ کر دیا اور آپ کی ایکانومی میں نیو لونز کتنے نو لاکھ کے آگے اور ریزرو کتنے آگیا ایک لاکھ کا آگیا اس کیلکولیشن کے اندر تو کوئیش ہونی ہے وہی کیلکولیشن ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ کی ہنڈرڈ کے وجائے ایک لاکھ سمجھ لیں نائنٹی کی جائے نائنٹی ٹوزنٹ سمجھ لیں پھر نائنٹی ٹوزنٹ کی بجائے نائنٹی ٹوزنٹ آیا نائنٹی ٹوزنٹ سے پھر ایٹی ون ٹوزنٹ پھر ایٹی ون سے سیمٹی ٹو پوائنٹ نائن پھر یہ اس طریقے کے ساتھ ایک شخص کا ڈیپالٹ دوسرے شخص کے لیے ایڈوانس اور نائنٹی پرسنٹ صرف آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں وہ لون نائنٹی پرسنٹ is لون تین پرسنٹ is ریزرو اور ہنڈر پرسنٹ is your ڈیپالٹ تو یہ آئی کیپ کے اندر ایک سٹیٹ فارورڈ سیم اسی ٹیبل کو اس نے پوچھا بھی ہے سیم اسی ٹیبل کو اس نے پوچھا بھی ہے اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا ٹیبل جو ان سے ہم پہلے بنائیں پورا ٹیبل تو آپ کو بے تہاشا ہوں گے اس نے دیکھیں یہاں پہ دس ٹرانزیکشنز کی دس بینکوں کے دمیان میں ٹرانزیکشنز تو پھر بھی چھے لاکھ اکاون ہزار بنا ایکچوال انکریز کتنی ہوئی تھی دس لاکھ کی تین لاکھ ہردالی ہزار اس نے بیلنسنگ فگر لکھی ہے یہاں پہ ریمیننگ جنریشن بائی دی جنریشن بائی دی بینک بیلنسنگ فگر لکھی ہے ملٹیپل ٹائمز جس کو ہم یہاں پہ دیکھیں منی ملٹیپلائر ون اوور آر آر انویسمنٹ ملٹیپلائر کیا تھا ون اوور ایم پی ایس نا ون اوور ون مائنس ایم پی سی یاد ہے ون اوور ون مائنس ایم پی سی نہیں کہہ لیں گے وان اوور ون اوور ایم پی ایس وو دا ہمارا انویس ملٹیپلائر ون اوور آر 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 ریزور پیٹو ریزور پیٹو تو آف سے اگر کہاں گیا کہ جناب آپ کو initial deposit initial deposit was rupee hundred thousand money multiplier or reserve ratio and reserve ratio rr is equal to 10% how much money will be created how much money will be created so initial deposit more hundred thousand multiplied by the 1 over 10% multiply by 10 for example that is 1 million that is 1 million initial deposit we have 10 we have 10 we have 10 we have we have 10% now let me ہی ہے منی ملٹی پئر فن آر آر ر انہ مرل ملٹی پئر فن آر آر روم آر اکیئے دیکھے منی ملٹی پائر ملٹی پ، بڈ دیکھا۔ جساً مچ پھاؤئر کتنا نیشل تبازیٹ تھا؟ ہنڈر ٹوزنٹ ملٹیپلائے بھائی ون اوور پوائنٹ ون تین پرسنٹ ہم جو کہہ رہے ہیں دیکھ اس ٹین اور دیکھ اس ون ملین نیو ڈیپاوزٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کلیر ہے جتنا آپ کا ڈیپاوزٹ ہوگا اتنا منی ملٹیپلائے سے ملٹیپلائے ہو جانا ہے ون اوور آر 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 is the منی ملٹیپلائے کلیر ہے جی اس میں تو مشکل تو نہیں وان اوور ایم پی ایس ہم کہتے تھے انیشنل انویسمنٹ کتنی ہو جائے گی وان اوور ایم پی ایس وہ ہوتی تھی اسے ہم کہتے تھے اور اسے ہماری انکم میں اضافہ ہم ڈون لیتے تھے انویسمنٹ ملٹیپلائے کے اندر اور یہاں پہ منی ملٹیپلائے رہا ہے کانسپٹ سیم ٹو سیم وہ ہی ہے ڈیریویشن سیم ٹو سیم وہ ہی ہے جو ہم نے ڈرائیو کیا تھا اپنے انویسمنٹ ملٹیپلائے کے لیے کہ ایک کنزیومر اگلے کی ایک کی ایک دوسرے کی انکم اس میں ایک کا دوسرے کا ایڈوانس ایک کا دوسرے کا ایڈوانس ایڈوانس کتنا صرف ملٹیپلائے کرے گا آپ کے ریزر بریشل سے کم ہوتا جائے گا ایک کا دوسرے کا ایڈوانس ایک کا دوسرے کا ایڈوانس ملٹیپلائے اسی کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ون اوور آر آر کا منی ملٹی پلائر نکالا ون اوور آر آر کو ہم نے کلکولیشن کی تو ہم کہہ دیا کہ آپ کا جتنا انیشل دپالٹ ہوگا اس کلکولیشن کی بیس کے اوپر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم اینڈ ڈپالٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس میں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جب آپ کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آپ نے ایڈوانس دے سکتے ہیں اور ٹین پرسنٹ آپ ریزروز کے اندر رکھیں گے تو ہمیں یہ بھی بدا چل جائے گا کہ ان ٹوٹیلٹی ان ٹوٹیلٹی دس لاکھ میں سے ناؤں لاکھ تو ہم ایڈوانس دے سکیں گے نیئے ایڈوانس بڑھے گا اور ایک لاکھ ہمارا ریزروز بڑھے گا اسی بیس کے اوپر یہ جو ہماری کیلکلیشنز ہیں اس اس اور اس کی کیلکلیشن اس بیس کے اوپر یہ جو آپ کا ٹیبل ہے یہ کمپلیٹ کیا گیا ہے یہ ٹیبل ویسے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ کے پاس یہ انفرمیشن نہ آتی جب یہ انفرمیشن آئی ہے تو آپ ریمیننگ پورشن نکال پائیں ہیں بیلنسنگ فگرز نکال پائے ہیں یہ انفرمیشن نہ آتی تو آپ بیلنسنگ فگرز یہ والی بیلنسنگ فگرز نہ نکال پاتے اور یہ انفرمیشن کہاں سے آئی ہے وہ منی ملٹیپلائیٹ سے کہ ایک لاکھ کا جب دیپالٹ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ون آور پوائنٹ ون ڈیٹ اس ٹین اور ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک لاکھ کو ٹین سے ملٹیپلائی کیا تو ٹین ملین ون ملین کلیر ہے یہ آئی کیاپ میں اسی طریقے کے ساتھ یہ پوچھا بھی جا چکا ہوا ہے تو آپ کو دو تین چار پانچ جتنی بھی آپ اس کی کیلکلیشن کریں پھر اس کا سم بنا لیں اور اس کو پھر اپنے ٹوٹل جو آپ کے پاس کیلکلیشن فارمولے کے ذریعے سے کہ جو انیشل انویسمنٹ ہے ملٹیپلائیٹ ہے ون آور آر آر وہ کر لیں تو آپ کے پاس ٹوٹل انگریز انویسمنٹ آ جائے گی ڈیپالٹس آ جائیں گے اس میں سے کتنا ڈیپالٹس کا ایڈوانس دے سکتے ہیں اور کتنا ہم ریزر رکھ سکتے ہیں اس کی بھی فگر آپ کے پاس آ جائیں گے اس بیسل پہ یہ جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں فارمولا کونسا تھا یہ اچھا جی پھر کریڈٹ کرییشن کے اندر ایک یہاں پہ تو ہم نے تو سیمپل سادہ بات کہی نا کہ سارا کچھ ہونا بینک کے اندر ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے ساری چیزیں بینک کے اندر نہیں رہتی یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ نائنٹی اور اس کے پاس نائنٹی بھی کھڑا ہوا ہے اس کے پاس ایٹی ون بھی سارے ڈیپالٹس بینک کے اندر ہیں کیش میں بھی تو لوگ چلے جاتے ہیں آؤٹسائیٹ ڈی بینکنگ سسٹم بھی تو چلا جاتا کام آؤٹسائیٹ آف ڈی بینکنگ سسٹم لوگوں نے پیسے لیے اس نے کہا نائنٹی میں نے اس کو ایڈوانس دیا اس نے جا کے بینک میں نائنٹی نہیں ڈیپالٹس کروائے اس نے بینک میں جا کے شاید سکسٹی فیفٹی سیونٹی وہ ڈیپالٹس کروائے بینک میں کم اماؤٹس ڈیپالٹس کروائے تو جب بینک کے پاس کم آئی ہے تو بینک آگے کردہ بھی پھر کام دے سکے گا نا تو یہ کریڈٹ کریشن کے اندر ایک مسئلہ کیش لکیجز کا پھر ایکسیس ریزروز کا بھی ایک مسئلہ ہم نے تو یہاں پہ ریزرو ریشو جو سینٹرل بینک نے کہی اس کو اگر کوئی شلس ایکسیس ریزروز رکھنا چاہیے وہ کہے نہیں یا ٹین پرسنٹ نہیں میں تو ٹوانٹی پرسنٹ اپنے پاس ہولڈ کرنا چاہتا ہوں ناؤں کی جگہ اٹھارہ روپے تو وہ یہ سے بھی آپ کی جو بینکنگ سسٹم کے اندر آگے جو جو فلو ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا ہو جائے گا تو یہ بھی ایک مسئلہ آئے گا پھر لیمیٹیشن آف کریڈٹ کریشن ٹوٹل اماؤنٹ آف کیش انیشل سائزہ سے منی جتنا وہ کیش ہوگا اسی سے آگے چلنا ہے ہوا سے تو نہیں چل سکے گا کچھ نہ کچھ انیشل تو آنا پڑے گا وہ جتنا انیشل آئے گا اسی کو تو بینک آگے کریٹ کر سکتا ہے آگے روٹیٹ کر سکتا ہے اگر انیشل نہیں آئے گا تو بینک آگے روٹیٹ نہیں کر پائے گا اگر انیشل تھوڑا تھا تو بینک پوائنٹ اگر ایک روپے کو کا انیشل تھا اس کو بینک سے کہیں کہ میں ایک ارب پنچا دوں گا تو ہمیں پھر ایفرٹس بینک کے اندر ٹرانزیکشن روٹیشن زیادہ کرنی پڑے گی اور اگر ایک لاکھ روپے دس لاکھ کر بیا تھا اسے ایک ارب پنچانا ہے تو بینک کے اندر ٹرانیکشن بینک کے اندر روٹیشن کم ہوگی سائز آف ریزر ریشو بھی امپورٹنٹ ہے دس کی بجائے اگر بیس بیس کی بجائے تیس تیس کی جائے چالیس اگر سائز ریزر ریشو سائز بڑھاتے جائیں گے تو بینک کی منی کریشن ایبیلٹی کم ہو جائے گی دین لیکوٹیٹی پریفرنس ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے کیش کے اردہ بھی تو لے کے جاتے ہیں نا لوگ لوگوں کو ہم نے لیکوٹیٹیٹینز نے ہمیں لیکوٹیٹی پریفرنس چھوٹی پڑھا ہی ہے اس کے اندر کہہ کہ جی کہ لوگوں کے موٹیوز ہوتے ہیں ٹرانزیکشنال موٹیو آپ کا سپیکولیٹیو موٹیو آپ کا پرکوشنری موٹیو وہ موٹیوز ہیں اور موٹیوز کیا ایسے آپ کیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سارے کے سارے پیسے بینک کے اندر نہیں آئیں گے اوپر امپیکٹ کریں گی اور ویلیبیلٹی آف کوالٹی سیکیورٹی کہ آپ بینک بھی موٹ آ کے کردہ نہیں دے گا آپ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بینک نے جتنی اس کے پاس مجھائی تھی وہ سارے کا سارا کردہ دے دیا وہ کردہ دینے کے لیے کوالٹی سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اس کو پاس اچھی کردیٹ رسک کم کے ساتھ وہ کردہ دینا چاہے گا ایسی جگہوں پہ کردہ نہیں دینا چاہے گا جہاں پہ اس پہ کردیٹ رسک ہی ہو جائے تو کوالٹی سیکیورٹی ہونا ضروری ہے بینکس will not issue credit to everyone they will only issue if they can receive a high value asset in return from the barber if this does not exist then credit will not be created as readily تو وہ اس شخص سے جیسے وہ کردہ لینا ہے اس کردہ لینا کے لیے کہے گا کہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی بھی تو لکھاؤ آپ نے مجھ سے نائنٹی روٹیز کردہ لینا ہے تو آپ سیکیورٹی کا رکھوارے ہو میں آپ کی یہ سیکیورٹی کو اچھا سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا آپ بینکس اگر اچھا سمجھے گا ہائی ویلیو کی اچھی quality کی سیکیورٹیز مارکٹ میں ایویلیبل ہوں گی تو بینکس آگے کردہ دینے میں comfortable ہوگا جی let's conclude here for today اور کل انشاءاللہ ہم balance of trade اس کی باتیں کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے ہم کہاں دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ اللہ آپ سے موسیقی